اشارت فرمایا کہ ماں باپ فیدا کر کے چوڑ نہیں دیتے کہ جاؤ اپنا کماؤ کھاؤ جب تک بالغ نہیں ہو جاتے ماں باپ بچوں کی فکر رکھتے ہیں جب کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تک ماں باپ بھی فکر ہو جاتے ہیں لیکن بالغ بچے تو ماں باپ سے مستغنی ہو سکتے ہیں مثلاً اباک کی تنخواہ مان لیجئے کہ دس ہزار روپے ہیں اور لڑکہ زیادہ کمانے والا ہو گیا اور ایک لاکھ روپے کمارا ہے تو اب وہ باپ کی مدد کا محتاج نہیں رہا باپ سے بینیاز ہو گیا لیکن ہم بالغ ہو کر بھی اللہ کی مہربانی کی محتاج مرتے دم تک دھیر رہیں گے ہماری کوئی سانس اللہ سے بینیاز نہیں ہو سکتی مرتے دم تک ہماری ہم ساتھ اللہ کی مہربانی رحمت اور مدد کی محتاج ہے من المہد الاللہ پیدایش سے لے کر موت تک بلکہ مرنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں عالم برزخ میں بھی عالم معشر میں بھی میدان قیامت میں بھی بلکہ جنت میں بھی ہم اللہ کے محتاج رہیں گے جنت اور جنت میں اللہ کا دیدار اللہ کی مربانی ہی سے نصیب ہوگا اب اس کی دلیل سنو اور دلیل بھی کیسی پیاری دلیل ہے کہ ابھی آپ مولیوں کو انشاءاللہ وجد آ جائے گا کیونکہ جب تک دلیل نہ ملے مولی لوگوں کو مزہ نہیں آتا اللہ طلب فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ سے سقیر ہو انتم الفقراء جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ دلات کرتا ہے دوام و ثبوت پر اور جملہ فیلیہ دلات کرتا ہے حدوث پر پس اگر جملہ فیلیہ ہوتا تو لازم آتا کہ کبھی تم ہمارے فقیر و موتاج ہوگے اور کبھی نہیں ہوگے اس لئے اللہ پاک نے اس لئے جملہ اسمیہ سے دیان فرمایا تاکہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا فقر اور تیاج دائمی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تم ہمارے دائمی فقیر ہو کیونکہ دنیای فقیر جو ہوتا ہے وہ انسانوں سے دیکھ مانگتا ہے انسانوں سے اس کا فقر و اتیاج دائمی نہیں وہ انسانوں کا موتاج بنا ہے اس لئے اس کا پیالہ بھی عارضی ہے اس کا بیک مانگ کر وہ اپنا پیالہ علماری میں رکھ دیتا ہے لیکن چونکہ ہم اللہ کے دائمی فقیر ہیں چاہے جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں تو دائمی فقیر کو دائمی پیالت دے دیا گیا اور ہمارے جسم سے جوڑ دیا گیا یہ ہمارے ہاتھ نہیں ہیں یہ ہم دائمی فقیروں کا دائمی پیالہ ہے میرے شیخ شاہد القادر صاحب شاہد الغمی صاحب پھرپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب چاہو ہاتھ ملایا پیالہ بن گیا چاہے آدھی رات کو اچانک آکھل گئی اس وقت بھی مانگنے کے لئے پیالہ گونڈنے کی ضرورت نہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ میرے بندے ہیں میرے دائمی فقیر ہیں ان کو نہ جانے کب مانگنے کی ضرورت پر جائے تو کہاں پیالہ ڈونٹے پیریں گے لہذا ہاتھ ملا لو اور پیالہ بنا لو اور اللہ سے مانگ لو یعنی یہ دعا کا عجیب انداز ہے دعا کا ترکیت سنائے کیونکہ دیکھو یہ پیالہ بن گیا دونوں ہاتھ کو ملا دیا تو ایک برطن اور کے آئے کچھکول بن گیا جیسے فقیروں کا کچھکول ہوتا ہے اب اللہ تعالی نے ہمیں مانگنے کا تو حکم دے دیا اور ساتھ آپ دیکھو مانگنے تو موسیقی ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا طریقہ بتا رہے کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اور اللہ کے سامنے اٹھاؤ اور چونکہ ہم ہمیشہ کلے اللہ کے موتاج ہیں اب ہر وقت ہم گدائی کا کچھکول کہاں پھرتے رہیں گے اللہ کریم نے اس کا طریقہ اتنا آسان کر دیا کہ دونوں ہاتھوں کو ملا دیا بس یہ آپ کیا ہوگی کچھکول کیا کیا گدائی کی کچھکول ہو گیا اور جب چاہو کہیں پر بھی ہو تنگی میں ہو اندیرے میں ہکیلے میں ہیں نیم میں ہیں اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے اے اللہ میں موتاج ہوں اے اللہ میرا فلان کام کر میرا فلان ہر کر اب چونکہ یہ دونوں کام ہو ایک تو آسانی اللہ نے کر دی کہ ہاتھ اٹھانیوں کو اللہ نے ہمارا پیالہ بنا دیا اور وہ کچھکول بنا دیا دوسری یہ ہے کہ چونکہ ہم ہمیشہ کے لئے اللہ کی موتاج ہیں اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے موت تک ہمارے ہاتھ ہمارے ساتھ کر دیئے تو لہٰذا اس لئے یہ اللہ کی بہت بڑی مردانی ہے اور یہ اس بات کے دلالت ہے کہ ہم جو ہمیشہ ایک سکل کے لئے اللہ کی احتیاج کے بغیر نہیں رہ سکتے ہم ہر وقت اللہ کی موتاج ہیں اس لئے اللہ سے مانگنا چاہیے ایک بزر فرماتے ہیں کہ اگر رات کو آنکھ کل جائے تو کم از کم تین بار یہ کہو استغفراللہ 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 یہ بھی حدیث میں بھی آتا ہے اس بزر کا بھی قول ہے کہ اگر رات کو کئی پر بھی آنکھ کل گیا کسی بھی وقت تو اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے وضو نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا تو استغفراللہ یہ تو لٹے لٹے کر سکتے ہیں فرمایا کہ یہ بھی عابدی نشمار ہوگا کیونکہ استغفار کا معنی کیا جب رات کے اندرے میں آپ نے مانگ لیا تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو رات کے اندروں میں مانگا جاتا ہے لہٰذا صرف زبان سے تین جملے استغفار ادا کر دیا تو آپ کو عابدین نشمار کیا تا جو دوزاروں میں شمار ہو گیا اس لئے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات کو کسی بھی وقت میں آنکھ کل جائے تو کم از کم تین بار کہہ دو استغفراللہ 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 تاکہ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کیونکہ سہر کے وقت میں استغفار کرنے والے جن کا تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے انہی میں تمہارا ردی شمار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندے راتوں کو استغفار کرتے ہیں اس میں نہ تاجد کی بات ہے نہ حضور کی بات ہے نہ نماز کی بات ہے بس استغفراللہ کہہ لو اور خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ کتنا آسان ہے صرف یہ کہ احتمال کی ضرورت ہے دل کے اندر ایک تڑپ ہو تو وہ آدمی مانگے گا اور کتنے ہم ایسے کہ اٹھتے ہیں کبھی ہم نے سبحان اللہ تب بھی نہیں کہا اور راتوں رات جادے رہتے ہیں نیم خلاب ہو جاتی لیکن کبھی ہم نے اتخفار نہیں کہا اور یہ تجربہ کرو یہ تجربہ ہے کہ جب دل کے اندر ایک چسکہ ہو اور دل کے اندر یہ تڑپ تب پیدا ہوتے جب ایسے مجالس میں بیٹھ ہوگی دیکھو یہ اللہ والوں کی مجالس ہے اللہ والوں کی مجالس بات کے اہمیت آئے گا اور انسان بیٹھے گا پھر اپنے غفلت اور اپنی بیداری کے پتہ سے کہ میں غاتل ہوں یا کیا ہوں یا بیدار ہوں اور اگر ایسے موقرات کو آگیا نیم دا آپ کا نہیں آرہا ہے تو بہتر تو ترکیہ یہ کہ آپ اٹھ جائے وضو کرے اور نماز پڑے اور اگر وہ نہیں صحیح تو اپنے تصویر ساتھ ملے لیا دروید تنجنہ پڑا دروید پڑا استغفار پڑا اور تصویر شروع ہے آپ دیکھ رہنا کہ دس منٹ آپ نہیں پورا کرو گے کہ آپ کو نیم دا جائے گا کیونکہ یہ جو نیم سے جاگنا یہ شیطان کرتا ہے شیطان آپ کے وساویس خطرات دالتے ہیں اور آپ کی نیم کے خلال شیطان ہمارا ظاہری بھی دشمن ہے باٹنی بھی دشمن ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ بیمار رہے ہیں جب نیم نہیں آئے گا نیم کو ہٹانے کے لئے شیطان فکر سوار کرتا ہے کہ فلان کام نہیں ہوا فلان آئیس ہوا فلان دانم دماریس کیا تو جب آپ سوچیں گے اب نیم نہیں آئے گا خوشکی بڑھ جائے گا اور خوشکی بڑھنے سے آپ کا صحت کا نقصان صحت کے نقصان سے وہ نماز کا نقصان عبادت کا نقصان ہوئے شیطان اس میں دور والے ٹارگٹ مارتا ہے پہلے سے اتدا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس طرح ہمارے آپ کی نیم کو بھی خراب کرتا ہے اور جب بھی آپ ذکر کریں گے ذکر کی تاثیر یہ کہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور جب آپ کا ذکر نیم خراب ہو گیا آپ اٹھ جائے نماز پڑھے آپ دو رکھات بھی نہیں پڑھ سکیں گے آپ کوئی اتنے نیم دائے گا اتحیات بھی نیم دائے جائے گا سلام دنی پر سکر سوگے اتنے نیم دائے جائے گا اور اگر اٹھ لینے سکے تو آپ نے اپنی تصویر اٹھایا اور یہ قصد کر دی ارادہ کر دیا کہ میں دروشی پڑھوں گا سو مرتبہ اور پھر آپ سو مرتبہ دروشی پڑھنا شروع کریں تصویر شروع کریں اور سبحان اللہ اور استغفار شروع کریں آپ دیکھ لینا کہ دس مرتبہ اپنی اتنے نیم دائے گا آپ حالان ہو جاؤ گے تو شیطان ہمارا ظاہری بھی دشمن ہے باطنی بھی دشمن ہے ہر سطح سے وہاں میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ نے فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے دشمن تو کبھی رہت نہیں دے گا وہ تو تکلیف دے گا اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ہر قدم کو ہر منٹو سیکنڈ کو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آخرت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اس میں ہو جائے ایسے وقت نہ گزارے کہ جس میں دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا ہو اپنی اوقات کی پابندی شروع کریں اور یہ چوبیس گھنٹیں آپ نے ہیں بھئی میرے یہ وقت کس چیز پر لگ رہا ہے اگر دین کی محنت و آخرت کی محنت ہے تو الحمدللہ آگے بڑھا اور اگر پھر دیکھا کہ یہ میرے وقت کس چیز پر لگ رہا ہے نہ آخرت کا نہ دنیا کا ہے فوراں تصمیر ہی کالی بھئی آخرت کے محنی تو کرو دروشی پڑھو استقبار پڑھو ایک مرتبہ الحمدلہ شروع پڑھنا ایک مرتبہ سنان اللہ پڑھنا یہ درخ بھی ہوگئے گا تو لہذا اس کا اتماع کریں جب یہ شروع کریں گے آپ دیت ہونا کہ ہمارا آپ کا وقت اتنا قیمتی ہو جائے گا پھر انسان کو حرص لگے گا کہ بھئی میرے کمائی ہیں میں نے کہا ہے کام کرنا ہے اس لئے فرمایا کہ راتوں کے سفار کا نتاجد ہے نوزو اور خاص بندوں میں شامل لیکن یہ باہرِ الکائل کے یہ ہے باہرِ الکائل بالکل سست ہے اس میں توفان نہیں ہوتا اسی طرح بعض لوگ قاہلی کے سمندر ہوتے ہیں ہمت کے قاہل ہوتے ہیں بےہمتی کے قائل ہوتے ہیں لیکن جو ہمت والے ہوتے ہیں وہ اتنائی پڑھ لیں گے استغفراللہ ربی من کل الزمبن واتوب علی تو اللہ کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہو جائے گا بعد